آسان لیکن پوزر بار 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 لائف آنا پڑھ رہا ہے میں پولیس ابھی تک میرے تک نہیں پہنچ رہا ہوں میرے گھر والے ملک پہ بہت ظلم کر رہے ہیں یہ نشان آپ گھلے پہ دیکھ سکتے ہیں میری بہنیں میرے دشمن ہو گئی ہیں مجھے مارنے کو شکیٹھتی ہیں اور سب کچھ کروا رہی ہیں مجھے پاگل کیا جا رہا ہے آمل لیاقت کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور میری بہن ہیرا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے مجھے پاگل کر دیا گیا اس سے بہتر ہے کہ مجھے پاگل خانے بیجھتے ہیں بہی حالت دیکھ لیں آپ میں میڈیا میں رہی ہوں میڈیا میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ اتنی نان صافی کیوں ہو رہی ہے میں نے کون سا گناہ کی ہے مجھے اس بات کا جواب چاہیے آمل لیاقت سے شادی کرنی میرے سب سے بڑی زنکی کے غلطی تھی نرخ بنا دی ہے میری زنکی اس نے اتنا ظلم کہا رہا ہے کہ میرے ماں باب کتے ہیں ان لوگوں کے لئے جن کے لئے میں نے اپنی زنکی جن پیسان کیا پیسوں والی مشین بنی رہی ہے جن کے لئے وہ لوگ آج مجھے مار رہے ہیں میری بہنیں آج میری جان کی دشمن ہیں وان فائی پہ میں نے دس بار قول کیا لیکن ابھی تک نہیں میں چھت پہ آئی ہوں پورا محلہ سے مدد مانتی ہوں لیکن پورا محلہ میری مدد نہیں کرتا جنگی سجدہ میں رہتی ہوں صحیح کہتے ہیں غریب فیملی والی جو ہوتے ہیں بک چاہتے ہیں پیسوں کے لئے اور آمار لیاکت نے میری پوری فیملی کو خرید لیا میری پوری فیملی میری دشمن ہو چکی ہے میری چاند کی دشمن ہو چکی مجھے مالنا چاہتی ہیں اگر مجھے جان میری پچا رہی ہے تو میں مولا علی کو مانتی ہوں اب تک وہی میری جان بچا رہے ہیں یہ میرے گلے میں یہ تاویس بگا رہے ہیں جو بلاک میکشک مجھ پر کروایا گیا میری بہنیں یہ اتارنے کی کوشش کرتی ہیں مجھے پیسے لے کے پاگل کرنے کی کوشش کرتی ہیں پاگل کھانے بیجنے کی کوشش کرتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو میڈیا پر سٹوری لگائی ہے وہ میرے نشان وہ مجھے مارا گیا میرے گھر والے مجھے پیسے کرتے ہیں میری بہنیں پیسے کرتے ہیں ممتاز ڈائیور آتا ہے اس کا وہ توبہ کے ساتھ بکا ہوا ہے آمالیاکت کو اس بات کا نہیں پتا پیسے لیے ہوئے اس نے توبہ سے اور وہ دونوں سے پیسے لے کے کھا رہا ہے اور میرے گھر والوں کو اپنے ساتھ لگایا اور آمالیاکت کو غلط انفرمیشن دی جاری ہے اسے نہیں پتا کہ ہانیا کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اگر جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آمالیاکت کو بتاؤ کہ ہانیا کے گھر والے اس پر تشدد کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اور تمہارا کہ یہ جو ڈیمیج ہو رہے ہیں اس سب کی ذمہ دار توبہ آمر ہے اور میرے گھر والے ہیں جو مجھے پیسے لے کر بک چکی ہیں اور میرے گولڈ بھی میرے چھینے کی کوشت کر رہے ہیں اور مجھے مارنے کی کوشت کر رہے ہیں آمالیاکت کو میں اپنی پرسنل سب باتیں بتائی تھی کر گی اسے پتا نیدہ آپی جو میں نے بتایا باتا ہے میری بہین بڑی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی کوئی سایاو آیا تھا اس کے ساتھ مجھے نہیں بتا میں اس کے پاس رہی تھی میں ساتھ اس کے رہتی رہی تھی اور آمال نے مجھے کہ تم سے لگ ہو جو تم دونوں نے اک ساتھ میں نہیں رہنا کیونکہ وہ سایا تم پہ ہی ہو جائے گا تو تم ساتھ میں نہیں رو لیکن میں آمال کی بات نہیں معنی تھی میں نے کہا کہ اس نے میری بہین ساتھ میں رہوں گی میں اسے سنبھالتی رہی ساتھ میں رہتی رہی جس دن اس نے کہا کہ وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھے عویس نے طلاق دے دی ہوئی ہے اور میری ڈیوورس ہو گئی ہے اور میں کراچی سے جو ناصر ہے وہ عویس کا عویس کا جو بنوئی ہے وہ کہتی تھی میری اس ساتھ اس نے بتمیزی کیا میری عزت برباد کیا اور عویس کو جب میں نے یہ بات پتائی ہے میری ہیسپنڈا مجھے طلاق دے دی اور مجھے وہاں پر مار گیا اور مجھے بلیک پیچک سے یہاں پر بھیجا ہے گر میں آکس نے پہلی بات کی تھی کہ ممہ مجھے انہوں نے مردہ خانے میں لے کر آئے ہیں بھیجا ہے اور مجھے شک تھا اس کی باتوں میں میں نے آمر کو یہ باتیں بتائی تھی اور آمر نے کہا تھا تم زیادہ گھرکی باملوں میں مت پڑو پر جس تین لاسٹ میں اپنی بہن کا جتنا میرے ٹریٹمنٹ کرویا وہ سب آمر لیاکت کی پیسوں پر ٹریٹمنٹ ہوئا ہے آمر لیاکت نہیں پیسے بھیجے تھے اسے کی بھیجے ٹریٹمنٹ ہوئا ہے اور مجھے کہا تھا کہ آنیا تم زیادہ پرسن ماملوں میں مت پڑو تمہارے امی بونی بتانا جاتے تم چھپو جو چھپو جو لیکن مجھے پتا تھا کہ میری بہن زندہ نہیں ہے تو میری بہن نے مجھے یہ بات پتائی اس کا سچ اور میرے ماں اتنی بغیارت میرا باپ اتنا بغیارت دنیا کو یہ بات میں پتا رہے کہ ان کی مری ہوئی بیٹی واپس آئی ہوئی ہے اور اس کے ہیسپنڈوں سے طلاق تھی ہوئی ہے اور اس میں کالی بلیک مچک کے ذریعے زندہ رکھا ہوا ہے اور توبہ نے بھی بلیک مچک کروایا ہوا اور یہ لوگ مل کر مجھے پاگل کر رہے ہیں پاگل خانے بیجنے اگر آج ان لوگوں نے پاگل خانے بیجنا ہے بے شک بیجنے اور آویس کو بھی جیل میں کروا ہیں اور میری بہن آزر شاہ کو بتا ہے آزر شاہ نے ٹریٹمنٹ کیا تھا آزر شاہ کے گھر اس کے گھر نہیں تھا آپ نے اس کی روح آئی تھی اس نے بتا ہے اگر میں پاگل ہوں تو میں اپنے گولڈ کیسے مجھے پتا ہے یہ گولڈ ہے میں نے پہننا ہے اپنی بہنوں کو نہیں دینا پاگل ہوں میں تو مجھے ہر بات کیسے بتا ہے پاگل ہوں تو مجھے مولا علی کا کیسے بتا ہے اس طاقتوں کا مجھے کیسے بتا ہے اس سے بہتر جتنا ظلم میری گھر والے کر رہے ہیں یہ سمجھا رہی ہے کہ کھانیا اس کے اگنسٹ ہے اور اس سے کر رہی ہے برباد کر رہی ہوں میں اس کا اس کا کیا ہے ڈیمیج کر رہی ہوں لیکن اس سے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر والے کتے ہیں اور توبہ آمر کے آگے بک چکے ہیں اور ممتاز کے آگے بک چکے ہیں اس کا ڈرائیور ایک نمر کا گھشتہ کتی کا بچہ اسے جو بے سندا ہے میری آواز اسے بولو آمر کو کہ وہ جتنے تمہیں میں نے قرآن پاک کی جس دن میں نیتاپی کی گھرگی تھی قرآن پاک کی قسم اٹھائی تھی اور نیتاپی نے بولا تھا نوشین قسم مت اٹھاؤ میرا ریال نام نوشین تاریک میڈیا میں میرا ہانیا خان کے دام سے لوگ جانتے ہیں مجھے منع کیا تھا اس نے کہ ہانی قسم نہیں اٹھاؤ ظلم آجے گا میں نے وہ کہا اویس اگر تم سچے ہو اویس نے مجھے گالیاں دی تھپڑ مارا اور یہ بات آملیاقت سن رہا تھا فون پہ تھا آملیاقت نے کہا تم اس معاملے میں مت پڑھو میں نے اس سے کہا قسم اٹھاؤ اگر تم سچے ہو اس نے وضو کیا قسم جب اس نے اٹھائی اس کے بعد سے یہ حالت ہے اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ مجھے نہیں بتا کیا ہوا ہے میں مولا علی کو ماننے لگ پڑی ہوں میرے اندر جو میں کہتی ہوں وہ ہونے لگ پڑا ہے اور میں مجلس کرتی ہوں اور میں مولا علی کو ماننے لگ پڑی ہوں اور اس بات سے میری گھر والے سننی ہیں ان کو تکلیف ہے پوری میری فیملی میرا کتر کرنا چاہتی یہ دیکھیں میں نے امام زامان پہنا ہوا مولا علی کے مانتے ہیں جو میں اللہ علی اللہم خمد رسول اللہ جو میں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں اور میری فیملی والے مجھے پاگل بھینا چاہتی میں نے ون فائف کو اتنی کال کیا لیکن میری بہنیں مجھے کرنے نہیں دے رہی ہیں میری بہنیں میری جان کے دشمن مجھے پاگل کرنا چاہتی ہیں اور پھیجنا چاہتی ہیں اور نیدہ آپی کا سچ نہیں بتانے دے رہی ہی مجھے پوری دنیا کو نیدہ آپی کے ساتھ اس کے نند کے ہیسپنڈ نے زیادتی کی تھی بدتمیزی کی تھی اور یہ بات میں پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہوں اور یہ بات روکی جاری ہے اس سے میرے باپ مجھے مارتا ہے میری ماں مارتی ہے کوئی ہیسپنڈ یہ برداشت کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ بتمیزی ہو اور اس کے بعد وہ اس سے طلاق دے دے عویس قدیر کتے ہوا سامنے پوری میڈیا کو میں نے بتا دیا کتے کے بچے نیہانیا خان میڈیا میں ہی تھی اور میری بہن نے ہی مجھے طاقتی نہیں تھی یہ سچ پتا ہے اور اب میں نے یہ سچ پوری دنیا کو بتایا آپ لوگ مجھے بات پر یقین کریں نہیں کریں مجھے نہیں بتا لیکن وہ جو عویس قدیر کا جو جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے جس نے میری بہن کو مارا ہے وہ جو ہے وہ ایسا ہے جو پولیس والا ہے وہ اس بات تو اسے ٹورچر کرتا رہا تھا کہ تمہارے بھائی کو میں پکڑا دوں گا تمہارے باپ کو قتل کر دوں گا یہ وہ میرے باپ مجھے کچھ نہیں کہتا لیکن میری بہنیں اور میری ماں دشما ہیں وہ یہ بات تنیا کو نہیں پتانا دیں چاری روکنا دیں چاری روکنا کہ یہ بات میں کسی کو نبتا ہوں اور اس بات کے گواہ چشمدیت گواہ عزر شاہ جنہوں نے ٹریٹمنٹ کی اثر نیدہ پھیکا وہ لوگ ہیں میں چاری روکنا دیکھ رہے ہیں میڈیا والے آئیں جنگل سیدہ پورا میڈیا آئے میں نے وان ٹائپ پہ پول کر دیا تھانا نونہ لگتا ہے ہمارا وہاں پہ آئیں میرا انٹرویو لیں اور اویش راہ کے گھر جائیں وہاں پہ میری بہن کی حالت دیکھیں اور صرف پتہ چلے اور مولوک اور آمر لیاقت کو بولیں جو میں تمہیں سچ پتہ سارے واس ماسٹ اور اسے پتہ چلے کہ میں پاگل نہیں ہوں